اور کتنی موتوں کا انتیار کر رہا ہے پرشاسن آج اس سوال کے ساتھ ہم ایک بار پھر اسی جگہ پہ مجود ہیں جہاں پہ آج سے چھے دن پہلے ایک بیکتی کی اس نہر میں گرنے سے مرتی ہو جاتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ چھے دن پہلے اس نہر میں یہ جو پل ہے یہاں سے کار بیکتی کی اس نہر میں گرتی ہے اور کار میں جو سبار بیکتی ہے باہر نہیں نکل پاتے ہیں جس کے کارن ان کی مرتی ہو جاتی ہے بیکتی کی پہچان ڈاکٹر رچپال سنگھ نیواسی مارڈل ٹون گنگیال کے روپ میں ہوئی تھی لیکن ان کی مرتی کے بعد آج چھے دن بیٹھ چکے ہیں لیکن اس کے بعد بھی آئی تک پرشاسن کی اور سے اس کی اور کوئی دیان نہیں دیا گیا جس کے بعد ہم یہ آج پرشن اٹھا رہے ہیں کی اور کتنی موتوں کا انتیار کر رہا ہے آخر ایڈمی سیشن جس کے چلتے دیکھیں آپ یہ نہر ہے اور یہ بشنا سے کنجوانی روڈ ہے اور اس نہر کے پل سے دونوں سائیڈوں پہ کوئی بونڈری نہیں ہے یعنی کوئی بھی سرکشہ کے لحاظ سے کوئی بھی بیوستہ ایسی نہیں کی گئی ہے کہ جس سے کوئی بھی گاڑی اس نہر میں آسانی سے گر سکتی ہے کیونکہ جب بھی اس موڑ سے بشنا والی سائیڈ سے آتے ہیں تو بھی یہاں پہ پتا نہیں چلتا کہ یہاں پہ جو نہر کا پل ہے اس کی سیما کتنی ہے وہ کتنی چوڑا ہے دیکھتا نہیں ہے یہ پوری طرح تو یہ دونوں حصے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ کے بالکل سائیڈ پہ کوئی مطلب ایسا کوئی نشان نہیں ہے نہ ہی یہاں پہ کوئی جسے یہ پتا چل پائے کہ یہاں پہ نہر آگے نہر ہے یہاں پہ پل کا جو راستہ یہ ختم ہوتا ہے پل اتنا ہی ہے کچھ بھی یہاں پہ کچھ کلیر نہیں ہوتا اور جو گاڑییں ہیں بیچ میں گر جاتی ہے تو آج چھے دن بعد بھی ہم یہ پرشن اٹھا رہے ہیں کہ آخر کتنی موتوں کا انتیار پرشاسن کر رہا ہے کیونکہ ایک رچپال جی تو اس دنیا میں نہیں رہے لیکن اور کتنے لوگوں کی جندگی لینے گا پرشاسن اس کے بعد جاکہ پرشاسن کی جو گہری نیند ہے وہ باہر آئے گی اور گہری نیند سے باہر آ کر اس اور دیان دے گا یہ دیکھئی ہے پھر سے یہ نہر کا دوسرا حصہ ہے یہ دوسرا شور ہے اس پل پل سے پہلے جو گاڑی گری وہ بیقتی بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈرائیور بھی انجان بیقتی لگ رہے تھے ایجڈ بیقتی تھے جو گاڑی چلا رہے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ کافی دیر سے ڈرائیو کرتے ہوں گے لیکن اندیرے میں ہو سکتا ہے کہ نہیں پتا چلا ہو انہیں کہ یہاں پہ نہر کے ساتھ میں پل کے ساتھ بونڈری وال نہیں ہے جس کے قارن وہ گاڑی بیچ میں گرتی ہے اور ان بیقتی کی مرتی ہو جاتی ہے تو آج ہم اپنی اس خبر کے مادیم سے پرشاتسن کو یہی اگرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب جاگیے نیند سے اور یہاں پہ جمینی سطر پر اتریے اور جو ایک بیقتی کی موت ہوئی ہے اسی کے بعد کم سے کم اپنی نیند کو ختم کریے اور کم سے کم اس نہر کے پلک کی دونوں اور بونڈری وال کا بندو وست کیجئے تاکہ ایک موت کے بعد ہی کہیں نہ کہیں کسی اور کی موت نہ ہو اس لیے پرشاتسن سے گوہار ہے کہ اس اور دیان دیا جائے کیونکہ بشنا سے کنجوانی روڈ جے بندو رکھ جو گلسن جی کون سا کالی ہے یہاں پہ رنجیت کالیج کے پاس جو نہر کا پل ہے یہاں سے گاڑیوں کی آواج آئی میں کہہ سکتا ہوں کہ روج کی پچاس ہزار سے زیادہ گاڑییں شاید گجرتی ہوں گی لیکن پی ڈی 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 پرشاتسن اور نہر پرشاتسن کا اس اور دیان پتا نہیں کیوں نہیں ہے اس روڈ پہ اتنی آواج آئی کے بعد بھی پرشاتسن کیوں نہیں نیند سے جاتا کیوں نہیں ایک موت کے بعد بھی پرشاتسن نے اپنی نیند کو توڑا اور کیوں نہیں اس پر آگے کی کاربائی شروع کی گئی میں کہتا ہوں کہ اگر اس مریتیو کے بعد ہی اس ڈپارٹمنٹ پر ایک ایف آئی آر ہو جاتی ایک مریتیو پر پرچا لگنا چاہیی تھا ایف آئی آر درج ہونی چاہیی تھی جو نجدیکی پولیس ٹیشن ہے اس کے اندر تاکہ پرشاتسن کے اوپر جب معاملہ درج ہوتا ایک مریتیو کا معاملہ درج ہوتا تو پرشاتسن کے جو عدکاری ہوتے ہیں انہیں بھی پتا چلتا کہ ایک مریتیو کی کیا بیلیو ہوتی ہے جب کوٹ میں انہیں بھی گسیتا جاتا انہیں بھی پتا چلتا کہ آخر ایک مریتیو پر انہیں کیا جواب دینا ہوتا آگے یہ ایک مریتیو بات ہے تو کہیں نہ کہیں اس طرح کے قانون ہیں فیلحال ہمارے دیش میں آپ لوگوں کو بھی بتا جاتے ہیں کہ اگر سڑکی بجا سے اگر ہم کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو پرشاتسن جو دپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی معاملہ درج ہو سکتا ہے بہت کم لوگ اس طرح کے معاملوں کو درج کرواتے ہیں لیکن ایک ہمارا جو عدکار ہے ہم کروا سکتے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ پرشاتسن جو روڈ ڈپارٹمنٹ ہے اگر اس کی گلتی سے اگر ہم کہیں حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو ہم بھی معاملہ درج کروا سکتے ہیں تو اس طرح سے کیونکہ ہم اتنا ٹیکس پے کرتے ہیں اتنا ٹیکس پے کرنے کے بعد بھی اگر ہمیں گاڑیوں کا اتنا ٹیکس دینے کے بعد بھی اگر ہمیں اچھے روڈوں کی صوبیدائی نہیں ملتی ہمیں انسیف روڈ ملتے ہیں تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ سرکار ہے جو وہ ہم سے گاڑیوں کا اتنا ٹیکس کیوں بسولتی ہے کس لہاجہ سے بسولا جاتا ہے تو یہ آپ جو نہر کا پول آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے جہاں پہ آج سے شہ دن پہلے ایک پروفیسر تھے جن کی مرطی ہو گئی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد بھی پرشاتسن کا آجو عصو اور دیان نہیں ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ اس خبر کو جیزا سے جیزا شیئر کریں تاکہ پرشاتسن اپنی نہر اپنی نیند سے باہر آئے اور اس سڑک پر جو پول ہے اس کا نرمان کارے کرائے اور دونوں سائٹوں کو سرکشہ کے لحاظ سے ایسا بنائے کی لوگوں کی گاڑییں جو بیچ میں نہیں پڑے شیطر کی تاجہ خبروں کے لئے آپ بنے رہیں آر ایس پورا بشنا اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تھکان اور پیٹرول کے خرچے کو کیجے آلویدہ کیونکہ آ گئے ہیں ٹی این آر کے ایلیکٹرک سکوٹرز نو لائسنس، نو ریجسٹریشن، نو پولیوشن اور نو پیٹرول انوارمنٹ فرینلی سکوٹرز جو دے دس پیسے پر کلومیٹر کا مائلیج ٹی این آر کے ایلیکٹرک سکوٹر کو گھر لانے کے لیے وزیت بیگا پاور سرورسز بائی پاس روڈ کنجوانی